اسلام علیکم فرنس ہم لوگوں نے دیپر سپرفیشل انگوائنل رنگ کے بارے میں پڑھا تھا اب ہم لوگوں نے باؤنڈری آف انگوائنل کے نال پڑھنی ہے اس کے اندر 1,2,3,4,5 ہم آپ پر چیزیں بتائیں جس کے ادگرد ہماری سارے کے سارے ٹاپک ریوالف کرتا ہے نمبر 1 انٹیجر سپیڈر آئیلک سپائن وہ 1 پہ ہے یہ جیسے یہ 1 انہوں نے مار کیا ہے پھر ہمارے پاس 2 پہ لکھا ہے پیو بک سیمفیسز 3 پہ انہوں نے لکھا ہے دیپ انگوائنل رنگ اور 4 پہ لکھا ہے سپرفیشل انگوائنل رنگ اور یہ جو کنال ایکسٹینڈ کر رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے انگوائنل کنال اب ہم نے اس انگوائنل کنال کی باؤنڈریز پڑھنی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا انگوائنل ٹرائنگل وہ تو بہت آسان سا تھا ہمارے پاس ریکٹر سوٹا ہے اور ہمارے پاس انفیریئر ہیên ہم لوگ نے یہ ویسلز دو یاد رکھنا ہے اب هم ویسلز زب waits کے ہیں یہ جو انگوائنل کنال ہے جو جس کے اوپر ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اس کی باؤنڈریز کیا ہوں اس کی انٹریر باؤنڈری ہوگی پاستیریر باؤنڈری ہوگی سپیریر باؤنڈری ہوگی انفیریر ہوگی یہ ہر آگے کیا ہے کنار گل سپیریر باؤنڈری ہوگی سپیریر خواب ہے اور پھر ہمارے پاس ہے انفیریئر اب انٹیریئرلی ہمارے پاس اس کے کیا پریزنٹ ہے انٹیریئر باؤنڈری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ it is formed mainly by the external oblique apneurosis and laterally by the conjoint tendon یعنی یہ بہت یہ سان بات ہے کہ آگے اس کے کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں external oblique apneurosis بھی آ رہا ہے اور conjoint tendon conjoint tendon کس سے بنا رہا ہے انٹرنل سے فیشر ٹرانسورس اسے ٹرانسورس سے بنا رہا ہے وہی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کنال ہے اس کے اگر پوستیریئرلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ فیشر ٹرانسورسلس آ رہا ہے اور ہمارے پاس یہ conjoint tendon آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پوستیریئرلی بھی اس کے آتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے سوپیریئرلی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہے جو اوپر سے گزر رہا ہے یہ سوپیریئرلی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ conjoint tendon یہ superiorly آ رہا ہے conjoint tendon ہمارے پاس posteriorly بھی آ رہا ہے superiorly بھی آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے inferior boundary inferior boundary تو simply ہمارے پاس کس سے بنی ہوئی ہے یہ ligament جو ہے inguinal ligament سے ہمارے پاس inferior boundary بنی ہوئی ہے اب ہم لوگوں نے اس کے content دیکھ لینا ہے content میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا males کے اندر جو ہے sphomatic cord ہے اور females کے اندر round ligament of uterus ہے اور 333 سے یاد رکھنا ہے 3 arteries 3 nerves اور 3 other structure 3 arteries میں کیا ہے testicular artery ظاہر ہے sphomatic cord جو ہے وہ ہمارے پاس وہاں سے testis جو ہے descend کرتے ہیں testicular artery cremesteric artery artery to the west difference nerve کونسی ہے ileo inguinal nerve inguinal سے یاد رکھنا ہے inguinal ileo inguinal nerve کرما پاس ہے cremesteric muscle ہے cremesteric branch of the genitof emoral nerve اور teat and sympathetic nerve پھر 3 other structure vas venus plexus اور lymph node یہ 3 چیزیں میں نے اس طرح یاد کی ہوئی ہیں V, V اور L ٹھیک ہے vas, venus plexus اور lymph node